بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حبیب آقا کچن تو کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو جلی آج کی ریسیپی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آج میں ایسی سپیشل ریسیپی آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں حاصل ان لوگوں کے لئے جن لوگوں کو بیکنگ کا کام دھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو ان کے لئے یہ بہت سپیشل ریسیپی ہے بینہ بیکنگ کے کوئی بھی محنت کے آپ بہت ہی آسانی سے یہ بہت ہی مزیدار اور لا جواب کے ایک ریڈی کر لیں گے اید بھی آنے والی ہے تو بہت ہی سپیشل ریسیپی ہونے والی ہے آپ ویڈیو پرن تک ضرور دیکھے گا بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کیے جلدی سے ریسیپی کی طرف چلتے اور بنانا سٹارٹ کر دیں تو سب سے پہلے میں نے آپ یہ برد کے سلائسز لے لیا آٹھ سے بارہ برد کے سلائسز لے لیجئے ان کو پہلے چھوٹی چھوٹی حصوں میں cut کر لیجئے یا آپ ایسے ہی ہاتھوں کی مزید سے چھوٹی چھوٹے ٹکڑے کر لیجئے برد کے اس کے بعد آپ نے اس کو بلینڈر میں ایڈ کر کے اس کے برد کرمز ریڈی کر لینا ہے ہم نے کورنر کٹ نہیں کرنے کیونکہ ہم کیک بنا رہے ہیں اس کو ہم برد کرمز کو آل ریڈی پکائیں گے تو اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا تو آپ یہ براؤن جو پارٹ ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کیک میں تو یہاں پہ سب برد کے سلائسز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے cut کر لیا ہے اس کو برد کرمز ریڈی کر لیں گے تو یہاں پہ بلینڈر میں ایڈ کر کے گرینڈر میں ایڈ کر کے آپ برد کرمز ریڈی کر لیجئے تو برد کرمز ہو چکے ہیں ریڈی اب آپ ان کو سائٹ پہ رکھ دیجئے اس پرسیپی میں کوئی بھی چیز ویسٹ بالکل نہیں ہوگی تو آپ نے جتنا کیک بنانا ہے اس حساب سے ہی یہاں پہ برد یوز کیجئے اس کے بعد آپ نے برد کرمز کو سائٹ پہ رکھ دینا ہے تو یہاں پہ میں نے بٹر لیا ہے کسی بھی کوکنگ پین میں دو سے تین ٹیبل سمون بٹر ایڈ کر لیجئے دیسی گھی ایڈ کر لیجئے گھی ایڈ کر لیجئے تو اچھے سے بٹر کو پہلے ملٹ کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے برد کرمز بنائے تھے وہ اس میں ایڈ کر لیں گے اچھے سے روست کرنا ہے ہم نے برد کرمز کو بلکل لو فلیم پہ روست کیجئے گا ورنہ جل جائیں گے تو بلکل لو فلیم پہ اچھے سے دس سے پندر منٹ روست کریں گے اس کے بعد اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہمیں گولڈن براؤن کلر چاہیے تھوڑا سا دارک شیٹ کریں گے کیونکہ ہم کیک بنانے ہیں تو آپ اس حساب سے اپنے حساب سے کلر رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا برد کو روست کرنا ہے جتنے آسان یہ برد کیک کی ریسی بھی ہے اتنا ہی لا جواب اس کے کا ذائقہ ہے آپ اس کو تھنڈا کیجئے اور سرف کیجئے جو بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف ضرور کرے گا اور بار بار آپ سے زد کرے گا اس کو بنانے کی کیونکہ یہ سیمپل کیک کی ریسی بھی باقی سارے کیک کو پیچھے چھوڑ دے گی تو ایک بار آپ نے لازمی اس کیک کو اپنے گھر میں ٹرائے کرنے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی اس ریسی بھی میں انگریڈینس بھی بہت کم ایٹ کریوں میں دو سے تین انگریڈینس میں آپ بہت آسانی اسے یہ کیک بنا لیں گے سب چیزیں ایزی لی آپ کے کچن میں اویلیبل ہوں گی برد تو ہوتی ہے فریش نہ بھی ہو کر پڑی ہوئی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اچھے سے روز کر لیں گے برد کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی فی الحال بلکل لو فلیم پہ میں نے رکھا ہے تاکہ برد جلے نہیں کیونکہ آپ کل ذرا سا بھی دھیان آگے پیچھے ہوا تو برد بہت جلدی جل جائے گی تو بلکل لو فلیم رکھے گا اور ساتھ ساتھ چمچے کو ہلاتے رہے گا یہ نو بیک ریسی بھی ہے نو فیل ریسی بھی ہے بہت یہ آسانی سے چٹ پٹ منٹوں میں بن کے تیار ہو جائے گی اگر چاند ایک مہمان آ رہے ہو کوئی بھی فیسٹیول ہو تو آپ ضرور اس ریسی بھی کو ٹرائے کریں سب کو بہت ہی پسند آئے گی وہ آپ سے ریسی بھی پوچھے بغیر گھر نہیں جائیں گے تو اب یہاں پہ جب تک برد کو اچھے سے آپ روست کریں گے ساتھ ہی آپ ایک اور کام کر لیتے ہیں لیکن برد کو آپ چیک کر دے رہے گا تاکہ برد جلے نہیں تو بلکل لو فلیم پہ رکھے برد کو اور ساتھ ہی آپ کسی بردن میں چینی ایڈ کر لیجئے ہاف کپ چینی میں نے لیا جتنی کوانٹیٹی میں نے برد کیلی تھی اس حساب سے چینی بلکل پرفیکٹ ہے آپ اپنے حساب سے میٹھا ہیں آپ پہ پھر بھی رکھ سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چینی کو بلکل لو فلیم پہ ہم نے ملڈ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آپ نے تب چمچے کو نہیں ہلانا بنا چینی اچھے سے ملڈ نہیں ہوگی اور چنک سپن جائیں گے چینی کے تو یہاں پہ چینی اچھے سے ملڈ ہوگی ہے اس کے بعد ہی ہم نے چمچے سے اس کو مکس کیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا کلر چینج کیا ہے چینی کا اس کے بعد اس کے اندر ہم دودھ ایٹ کر لیں گے تین کپ دودھ میں آپ پہ یوز کریں اور آپ اپنے حساب سے دودھ کو زیادہ کم کر سکتے ہیں اگر فل کریم نہیں بھی ہے تو نارمل دودھ جو گھر میں ہوتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو پکنے کے لیے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیجئے گور کر کے اور ساتھ ہی بریٹ چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بریٹ کا جو کلر ہے وہ کافی چینج ہو چکا ہے براؤن ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑے سے آپ کشمچ اپنے حساب سے کوئی بھی ڈرائی نٹ ساپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو اس سٹیج پہ اگر آپ نے کوئی ڈرائی نٹ ایٹ کرنا ہے جو آپ کو پسند ہو تو آپ کر سکتے ہیں ورنہ آپ سکپ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو ایٹ کرنا ہے تو آپ اس پارٹ کو سکپ کر دیجئے مت ایٹ کیجئے ضروری نہیں ہے تو یہاں پہ اچھے سے مزید اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے اور روست کر لیں گے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا کلر اس فیلال اس کا اور چینج کرنا ہے ہم نے جو کیرمیلائز شگر ریڈی کی تھی اس کا بھی کافی کلر ہم نے چینج کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بات اس میں آپ کو بہت دہان رکھنا ہے کیونکہ چینج بہت جلدی جل جاتی ہے جب وہ ملٹ ہو جائے تو بلکل لو فلیم پہ رکھے گا اور ساتھ ساتھ چیک کرتے رہے گا اگر آپ دو کام ایک ساتھ کھانے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ دونوں پہ دہان دیں اور ابھی تک اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آ رہی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کر دیجئے اور اگر آپ کی کسی ہاس ریسیپی کی فرمائش ہو تو مجھے ضرور بتائے گا آپ لوگوں نے مجھ سے پیسٹریز کی فرمائش کی تھی میں نے آپ لوگ کو دو قسم کی اور بہت ہی مزیدار اور کم انگریڈینٹ سے بننے والی پیسٹریز کی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ آپ لوگ ایزیلی بنا لیں کوئی بیک کے ابھی آپ لوگ کو جھنجٹ نہ رہے اس ریسیپی میں کہ چیز بنے گی یا نہیں نو فیل ریسیپی تھی تو الاز بھی جا کے اس کو بھی ضرور دیکھ لیچے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گی تو اسی طریقے سے میری کوشش یہ ہی رہتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ جو بھی ریسیپی شیئر کروں وہ بہت ہی آسانی سے بن جائے اور جو انگریڈینٹس ہی ہو رہے ہیں اس کے اندر وہ بھی بہت آسانی سے آپ کے پاس ایزیلی آویلیبل ہوں آپ کو بلکل بھی اس میں بھی کوئی ایشو نہ ہو تو اب جب ریڈ اچھے سے روست ہو چکی تھی تو میں نے اس کے اندر دودھ ایٹ کر دیا جو دودھ ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھا تاکہ ریملایز شگر میں ایٹ کر کے وہ دودھ ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو پکا لیں گے پانسے دس منٹ کے لیے تو اگر پھر بھی آپ لوگ مجھے کوئی بہتری کے لیے کوئی ٹپ دینا چاہتے ہیں سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کمنٹ باکس میں میں ضرور اس پر عمل کروں گی اور جیسے کہ میں آپ لوگ کو آل ریڈی بتایا تھا کہ میرا ایک اور کوکنگ چینل ہے انیشا کی ریسیپی کے نام سے اگر آپ نے اس چینل کو نہیں دیکھا تو لازمی جا کے دیکھ لیجئے اس پر بہت ساری نمکین کی مزیدار ریسیپیز میں نے شیئر کی ہوئی ہیں جو آپ کو بہت پسند آئیں گی آپ کا دل جیت لیں گی تو لازمی جا کے اس چینل کو آپ نے اس ویڈیو کے بعد چیک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اس کی ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا اور لائک ضرور کر دیجئے گا اور اب اس سٹیج پر دودھ ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دودھ ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے بلکل آپ چاہیں تو ابھی اس کے اندر گھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹر ایڈ کر سکتے ہیں ون ڈیبل سپون زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم کیک بنا رہے ہیں حلوہ نہیں بنا رہے ہیں اگر آپ اسی ریسیپی کو فالو کریں گے تو بلکل ایسے ہی حلوہ ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار حلوہ بھی بن کے تیار ہوتا ہے پس تھوڑا سا حلوہ جو ہے وہ زیادہ تھک نہیں رکھنا ہم کے ایک بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو زیادہ تھک کریں گے مکسچر کو برٹ کے تو اس وجہ سے کوئی بھی لیکوڈ فارم کی چیز ایکسٹرا ایڈ نہیں کرنی دودھ کی کوانٹیٹی بھی اتنی ہی رکھنی ہے جتی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو اب برٹ اچھے سے پک چکی ہے اور سیٹ ہونے کے لئے بلکل ریڈی ہے فلیم کو میں نے کر دیا آف اور جو برٹن ہے جس کے اندر ہم برٹ کو سیٹ کریں گے کیک ٹین جو ہے وہ آپ کوئی بھی کیک ٹین لے سکتے ہیں کوئی بھی برٹن لے سکتے ہیں اس کو الریڈی گریس کر لیجئے میں نے برٹر پیپر لگا کے رکھا ہوا تھا اچھے سے گریس کر کے تو اب جو ہم نے برٹ پکا لیتی اس کو ایٹ کر لیں گے اب آپ اپنے حساب سے اس کے اندر درائی نٹ سے ایٹ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ گانش کر سکتے ہیں پہلے اچھے سے کسی سپیچولا یا سپون کے مدد سے سیٹ کر لیجئے اس کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا آپ اس کو آسانی سے نکال سکتے ہیں بلکل ایسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کا خیال رکھتے ہوئے آپ سے آنے والی ریسیپی شئے کروں تو اب آپ اپنے حساب سے اس کو گانش کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ نے ڈیکریٹ کرنے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کٹ کر لیجئے بہت ہی آسانی سے کٹ ہو جائے گا اور آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو بنا کے کسی بھی باکس میں کور کر کے اچھے سے اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک سے دو ہفتے کے لیے آسانی سے یہ سٹور ہو جائے گا اور بلکل بھی حراب نہیں ہوگا جب بھی چاہیں آپ نکال کے اس کو کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ تھنڈا تھنڈا ہی سرف کیا جاتا ہے اس کو گرم کرنے کا بھی آپ کو جھنجٹ نہیں رہے گا تو یہاں پہ سلائسز کر لیجئے کیک کے اپنے حساب سے جتنے آپ کو کٹ کرنے ہیں پیسز اس کے بعد آپ اس کو سرف کر لیجئے یہاں پہ ریسی بھی ہماری مزیدار ہو چکے ہیں بلکل ریڈی مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آپ لوگ انجوائی کیجئے اس مزیدار ریسی پی کو میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکس مزیدار ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ